حضرت عثمان بنفان رضی اللہ عنہ بڑے سلیم الفطرت انسان تھے زمان جاہلیت میں بھی جہاں شر و فساد تھا ہر طرف بگاڑ تھا اخلاق میں بگاڑ معاملات میں بگاڑ عقائد میں بگاڑ ہر طرح کا شر و فساد تھا بگاڑ کا ماحول تھا ایسے ماحول میں بھی آپ دیکھیں جہاں نا جانے کتنے لوگوں کی عبادتیں ہوا کرتی تھی حضرت عثمان بنفان رضی اللہ عنہ زمان جاہلیت میں بھی کبھی کسی بدھ کے سامنے سجدہ نہیں کیا حالانکہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا گیا تنہا اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم نہیں ہوا ہے اس کے باوجود بھی زمان جاہلیت میں بھی کبھی کسی بدھ کے سامنے سجدہ نہیں کیا بلکہ اخلاقیات میں بھی آپ دیکھیں حضرت عثمان بنفان رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ زمان جاہلیت میں کبھی بھی انہوں نے شراب نہیں پی وہ شراب جو عرب کی گھٹیوں میں پڑ چکی تھی زمان جاہلیت جیسے ماحول میں بھی عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے کبھی شراب نہیں پی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں